امام حسین کی شہادت کے وقت بھی فرشتہ آیا اور اس نے امام حسین سے کہا یا ایتوہن نفس المتمئنہ اے نفس متمئنہ ارجعی الاربک اپنے رب کی طرف لوٹا کس حال میں؟ کس سیچویشن میں؟ تو قرآن کہتا ہے رادیتم مردیہ اس حال میں کہ تُو خدا سے راضی اور تیرا خدا تجھ سے راضی توجہ چاہوں گا بندہ خدا سے راضی ہو یہ تو توسیبل ہے لیکن یہ کتنا بڑا انام ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس حال میں آجا کہ تُو خدا سے راضی ہے اور تیرا خدا تجھ سے راضی ہے اور پھر قرآن کہتا ہے فَدْخُلِي فِي عِبَادِي میرے بندوں میں داخل ہو جائے قربان جائے یہ بندہ کسے کہتے ہیں یہ ہم جو آپ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہوئے نہیں تھکتی اور اللہ کا بندہ کہتے کہتے ہماری زبان گھس جاتی ہے تو صحیح مانو بے بندہ کسے کہتے ہیں بندہ اسے کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی مرضی ہو ہی نہیں حضرت ابراہیم ابن عدہم رحمت اللہ تعالی نے اپنے غلام سے پوچھا خادم سے پوچھا کیا کھاؤگے کہا جو حضور کھلا دیں کہا کیا پہنوگے کہا جو حضور پہنا دیں کیا پیوگے کہا جو حضور پہ پلا دیں ارے تیری بھی تو کوئی خواہش ہو تو غلام کہتا ہے حضور میں آپ کا غلام ہوں غلام کی اپنی مرضی کچھ نہیں ہوتی ساری مرضی آقاہی کی ہوتی ہے حضرت ابراہیم ابن عدہم رو پڑے اس نے کہا حضور میری بات سے تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا حضرت ابراہیم فرماتے نہیں تجھ سے تیری بات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی جتنا تُو میری غلامی کا دم بھرتا ہے کاش میں اتنا اپنے رب کی بندگی کا دم بھرتا کہ میرا بھی مزاج یہ ہو جائے کہ مولا جو تُو کھلائے کھا لوں گا جو پلائے پی لوں گا جو پہنائے پہن لوں گا جو دے گا لے لوں گا جس سے روکے گا رک جاؤں گا اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پر میں بھی قربان کر دیتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا تو بندہ کسے کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی حضرت امام حسین کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی کربلا میں شہید ہونا تھا تیار ہوں مولا بیٹے کی قربانی چاہیے مولا تیار ہوں جوان علی اکبر کی قربانی چاہیے مولا تیار ہوں دعا نہیں کروں گا کہ علی اصدر کو بچا لے دعا نہیں کروں گا علی اکبر کو بچا لے میرے مولا یہ سب تیرے ہیں تو جو جو مانگے گا سب تیرے نام پر لٹا دوں گا میری کوئی مرضی نہیں سب تیری مرضی ہے جس میں تو راضی ہوگا اس میں حسین راضی ہے اس میں حسین راضی ہے تو مولا نے فرمایا فَدْخُلِي فِي عِبَادِي میرے بندوں میں داخل ہو جا ایک ہوتا ہے بندہ کہے میں خدا کا بندہ اور ایک خدا بندے سے کہے کہ تُو میرا بندہ ہے کتنا اونچا مقام ہے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صرف یہی نہیں کہ صدقلی فی عبادی کہا جائے گا بلکہ یہ بھی وَدْخُلِي جَنَّتِ اور میری جنت میں داخل ہو گا